بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرنا مدیل احمد آزاد ہے ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید ایران اس وقت جل رہا ہے وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے خواتین اپنے برکے اتار کر جلا رہی ہیں اپنے بالوں کو کاٹ رہی ہیں اور زبردست احتجاج کر رہی ہیں سو سے زیادہ وہاں پر اموات ہو گئی ہیں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں گھر جل گئے ہیں اور بہت کچھ تقریباً اسی سے زیادہ شہروں میں اس وقت جو ہے وہ احتجاج کی فضا ہے اور اس وقت وہاں پر بہت زبردست کشیدگی پائی جا رہی ہے اور لوگ حکومت کے خلاف اور وہاں کے جو مذہبی پیشواہ ہیں ان کے خلاف بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کرد خاتون محسا امینی ان کا نام ہے وہ باہر نکلیں اور ان کے سر سے کچھ دپٹا سرکا ہوا تھا نیچے کی طرف تھا اس کے بال نظر آ رہے تھے تو سیکیورٹی پر معمور وہاں پر ایرانی پولیس نے اسے روکا اور کہا کہ اپنا سر اچھے سے ڈھانپ لیں تو شاید اس خاتون نے آگے سے کوئی پسو پیش کیا تو اسے پکڑ لیا گیا اپنی وین میں ڈالا گیا تشدد کیا گیا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کے مطابق جو رپورٹ سامنے آئی وہ خاتون محسا امینی بے ہوش ہو گئی دو روز یا تین روز کے بعد تہران کے ایک ہسپیٹل میں اس خاتون کا انتقال ہو گیا وہ مر گئی تو اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑی تعداد نے خواتین سڑکوں پر نکلیں اپنے برکے اتارے احتجاج کیا دپٹے اتارے برکوں کو جلایا بال کٹے اور اپنے بال دکھائے اور پوری سینہ کو بھی کی پوری دنیا کو انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تقریباً یہ احتجاج تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے اسی سے زیادہ شہر میدان جنگ بن چکے ہیں اور وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور خواتین پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایرانی سوشل ایکٹویسٹ ہیں وہ کینیڈا میں ہم نے دیکھیں اس کے ساتھ فرانس میں یوکے میں اور امریکہ میں اس پر بہت بڑا احتجاج ہوا ایران کے صدر جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو سی این این نے ان کے ساتھ جو ایک انٹرویو تیہ کر رکھا تھا وہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس طرح کے بہت سارے معاملات اس وقت سامنے آئے ہیں ایران کے معاملے میں عرب ممالک کا یہ کہنا ہے کہ ایران عراق میں جو شیعہ سنی وار ہے اس میں ملوث رہا ہے ایران جو ہے وہ یمن میں حوسی باغیوں کو مدد فراہم کرتا ہے ایران جو ہے وہ لبنان کی حزباللہ کو مکمل طور پر مدد کرتا ہے ایران جو ہے شام کے شیعوں کو کھڑا کرتا ہے اہل سنت کے خلاب بسرا موسل بغداد کی تباہی اس کے ساتھ ساتھ دمشق اور سنعا کی تباہی کا سارا ذمہ جو ہے وہ ایران کے ہے اور عرب لوگوں کے مطابق اس نے عرب ممالک کو جلایا عرب ممالک میں آگ بھڑکائی آج اس کا خمیازہ ایران خود اپنے گھر میں بھگت رہا ہے اسی سے زیادہ شہر جو ہے وہ احتجاج اس میں ہو رہا ہے خواتین سڑکوں پر آ گئی ہیں وہاں کی مذہبی قیادت کو برا بھلا کہا گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں یعنی ایسا احتجاج ایران کی تاریخ میں کم کم ہی دیکھا گیا ہے اس کا ایک پہلو تو وہی مذہبی ہے کہ اتنی شدت پسندی بھی کیا آ گئی کہ ایک خاتون کے سر سے اگر دھپٹا سے رک گیا تو اسے اٹھا کر آپ نے گاڑی پولیس کی وین میں ڈال لیا اور اس کی مارپیٹ شروع کر دی تو یہ شاید وہ بنیادی بڑی وجہ ہے جس نے خواتین کو باہر نکالا اور تمام ایرانی خواتین چاہے وہ ایران میں رہتی ہیں یا باہر رہتی ہیں کینیڈا میں ہم نے اس پر بہت بڑا احتجاج دیکھا ہے فرانس میں اس حوالے سے بہت بڑا احتجاج دیکھا ہے واشنگٹن میں ہم نے بہت بڑا احتجاج دیکھا ہے تو وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایران کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اور ایک ایسی پابندی جو کسی حد تک اپنی جگہ پر کے خواتین پردہ کریں یا اپنے بالوں کو چھپا کر رکھیں ایران کے آئین و قانون کے مطابق وہاں پر لاگو تھی اس کی اگر کسی حوالے سے خلاف ورزی ہو گئی تھی تو یہ سزا نہیں بنتی تھی اس محسا امینی کی جو اسے دی گئی کہ اسے قتل ہی کر ڈالا گیا اس کو مار ڈالا گیا اس کو وین میں ڈالا گیا تو اب نتیجتاً جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے خواتین برکے اتار رہی ہیں نقاب اتار رہی ہیں بال کاٹ رہی ہیں اور بہت بڑا احتجاج وہاں پر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایران کی پوری دنیا میں سبکی بھی ہو رہی ہے اور یہ جو انقلاب ایران جو وہاں کے امام خمینی نے قائم کیا تھا تو اس کے بعد کی جو وہاں کی مذہبی صورتحال تھی وہ خاصا انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا سب کچھ لیکن اس کے بعد کا یہ ایک بہت بڑا انقلاب ریولوشن اسے قرار دیا جا رہا ہے کہ خواتین کا یوں آنا بلکہ ایک خاتون کی تصویر بڑی وائرل ہوئی وہ اپنی والدہ کی قبر پر گئیں جس والدہ نے اسے دپٹہ اڑنا سکھایا جس والدہ نے اس کو مذہبی تعلیم دی جس والدہ نے اس کو سب کچھ فرام کیا تو اس والدہ کی قبر پر جا کر سر سے دپٹہ اتار کر اپنے بال کٹوا کر اس والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک خاتون نے احتجاج کیا اور اپنی والدہ سے گویا وہ شکوہ کنا ہوئی کہ آپ نے جو کچھ ہمیں سکھایا تھا ہمیں اس کی ہلکی سی خلاف ورزی پر قتل کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے تو ہم احتجاجن برکے بھی اتار رہی ہیں ہم احتجاجن بال بھی کٹوا رہی ہیں اور ہم کسی ریاستی آئین اور قانون کی پابند نہیں ہیں اسی شہر سراپا احتجاج ہیں پورا ایران سراپا احتجاج ہے اور یہ وہاں کی تازہ ترین صورتحال ہے کچھ لوگ ہم سے رابطہ کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ ایران پر آپ بات نہیں کر رہے تو ایران کی یہ بات ہے اور یہ صورتحال ہے تو وہاں پر خواتین سراپا احتجاج ہیں ایک خاتون کو قتل کیا گیا پولیس کی طرف سے تو اس کے بعد کی یہ صورتحال وہاں پر نظر آ رہی ہے اور عربوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مقافات عمل ہے جس طرح ایران نے عربوں کے خوبصورت شہر جلا دیئے ملک جلا دیئے ان کے بقول فنڈ فرام کر کے ایٹ فرام کر کے حوسی باغیوں کو دیا انہوں نے مال اسی طرح انہوں نے لبنان کے حزباللہ کو دیا اور دیگر ممالک میں جہاں پر شیعہ سنی فسادات ہو سکتے تھے تو عربوں کے بقول اس کے پیچھے جو ہے وہ ایران کھڑا رہا ہے اس ایران نے عربوں کو جلایا عربوں کے شہروں کو جلایا عربوں کو قتل کروایا آپس میں لڑوایا تو آج ایران اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے ایسا عرب سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں